ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹیک ہوں گے ایک اور نئی جانکری کے ساتھ ہو گئی ہوں آپ کے ساملے حاضر آج میں پودینہ ساف کر رہی تھی اچھی طرح سے میں نے اسے دھو لیا ہے تین چار بار پانی سے کھا کیونکہ اس میں ڈسٹ کافی ہوتی ہے اس کے بعد میں نے اس کے پتے توڑنے سٹارٹ کر دی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو آج اس کے بارے میں بتایا جائے تو اس کے عوشریہ گون بہت ہی جبردست ہے بہت ہی زیادہ پوشک تاتھو ہے اس میں تو فرینڈز دیکھیں اتنا سارا جو پودینہ ہے کئی چیزوں میں میں اس کو استعمال میں لینے والی ہوں میں کچھ ڈرائی کر کے رکھنے والی ہوں اور کچھ کی میں چٹنی بنانے والی ہوں اور ہر بر ٹی بھی بنائیں گے اس سے فرینڈز تو منٹ ٹی کا بھی میں آج آپ کو بتاؤں گے کہ میں کس طرح سے منٹ ٹی بناتی ہوں تو کافی فائدے ہیں اس کے فرینڈز سدھیوں سے چلتا آرہا ہے یہ پودینہ اور اس کی جبردست چٹنی چٹنی تو اتنی جبردست بنتی ہے کہ ذائقہ بڑھا دیتی ہے کھانے کا سواد بڑھا دیتی ہے اور ساتھ کے ساتھ ہمیں کئی فائدے بھی دیتی ہے اس کی خوشبو اتنی جبردست ہوتی ہے کہ بس فٹا فٹ سے بھوک بڑھا دیتی ہے اتنی بھوک بڑھا دیتی ہے کہ جس کو بھوک نہ لگتی ہو تو وہ اگر اس چٹنی کا سیون کرے تو وہ کافی اچھی طرح سے کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے تو فرنڈز اس میں پوشک تا تو کافی اچھی ماترہ میں ہوتے ہیں اس میں آئرن ہوتا ہے پوٹیشیم کیلشیم سوڈیم فائبر اور منتھول جیسا بھی اس میں گون ہیں فرنڈز اس میں پروٹین کاربو ہائیڈیٹ ویٹیمین اے ویٹیمین سی اور یہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے انٹی سیپٹک بھی ہے انٹی فنگل بھی ہے اور انٹی وائرل بھی ہے انٹی آکسیڈنٹ بھی اس میں ہے انٹی انفلمنٹری بھی ہے تو کافی جبردست یہ ہمارے لیے فائدہ پہنچاتا ہے ہمارے شریر کی کمیوں کو کرتا ہے پورا تو آپ اس کا سیون نتے کر سکتے ہیں کیونکہ چٹنی بنا کر آپ اکھئے چٹنی ہمارے لیور کے لیے بہت بیسٹ ہے تو میں نے ایک ویڈیو آلڈیڈی اپنے چینل پر ڈالی ہوئی یا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو فرنس اس کی تاثیر ہوتی ہے گرم اسے ہم منٹ بھی کہتے ہیں اس کی ماترہ ہمیں کتنی کھانی چاہیے دیکھئے اگر ہم اسے صبح استعمال کر رہے ہیں تو پانچ سے دس گرام کے قریب آپ اسے صبح کھا سکتے ہیں یا شام کو بھی پانچ سے دس گرام کے قریب کھا سکتے ہیں اگر پاودر فوم میں لے رہے ہیں اسے مطلب اس کو سخا کر اچھی طرح سے اس کا پاودر بنا لیتے ہیں تو تین سے چھ گرام کے قریب آپ اس کا پاودر کبھی استعمال کر سکتے ہیں یا پاودر گرام چمچ کے حساب سے بتاؤں تو آدھا سے ایک چمچ صبح شام لے سکتے ہیں فرنس کھانے کی بھوک کو بہت ہی زیادہ بڑھاتی ہے سواد بھی بہت جبردست ہوتا ہے گلت کھان پانچ سے کیا ہوتا ہے نا ہمارا پیٹ وغیرہ آرڈر ہو جاتا ہے تو پیٹ سے ایک سمبندیت کافی پرابلم ہمیں آنی سٹارٹ ہو جاتی ہیں دست پیچیز وغیرہ ایسی پرابلم بھی آ جاتی ہے انفیکشن جیسی پرابلم بڑھ جاتی ہے تو آپ اس کا اگر سیون کرتے ہیں تو بہت ہی بیسٹ ہمیں ریزلٹ دیتا ہے کیونکہ آپ اس کی چٹنی بنا کر اگر کھاتے ہیں نا تو چٹنی بنانا تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے کرنا آپ کو کیا ہے پدینے کے پتے لینے ہیں ایک کٹوری کے قریب آپ پدینے کے پتے لے لیجئے اچھی طرح سے دھو کر ساف کر کے اور اس میں ڈال دیجئے اپلسون ڈال دیجئے ادرک ڈال دیجئے ہرہ دھنیا بھی اس میں تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا آدھا ایک چمچ جیرہ ڈال دیجئے نمک ڈال دیجئے نیمبو کا رس اس میں ایک نیمبو کا رس بھی ڈال دیجئے اور اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیجئے بہت ہی جبردست ہماری چٹنی بن کر تیار ہو جاتی ہے ہمیں بہت ہی فائدہ دیتی ہے ہمارے لیور کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اگر ہچکی لگ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک سے دو پدینے کے پتے آپ چبا لیجئے اچھی طرح سے ہچکی بند ہو جائے گی جھٹ سے ہچکی بند ہو جائے گی پتیوں کو چبا چبا کر اگر ہم کھاتے ہیں ہماری ہڈیوں کو بہت سٹرانگ کرتی ہے ہماری ہڈیوں میں جوڑوں اگر ہمیں درد ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کو اس کی آج ٹی بنا کر بھی دکھانے والی ہوں کہ میں منٹ ٹی کس طرح سے بناتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اگر بجن لاز کرنا ہو بجن گھٹانا ہو تو آپ منٹ ٹی کا استعمال کیجئے صبح خالی پیٹ آپ اسے پیجئے تو آپ کو یہ بہت ہی جیدہ فائدہ کرے گا دیکھئے مٹاپا آ جاتا ہے لیکن جانے کا نام ہی نہیں لیتا فرنڈ سٹریس تک کو ختم کرتا ہے یہ منٹ اگر مو وغیرہ میں سے سمیل آتی ہو بدبو آتی ہو تو آپ اس کے پتے چبا کر اس کے بعد پانی پی لیجئے یا اس سے کلہ کر لیجئے تو آپ کے مو سے سمیل آنی بھی بند ہو جائے گی پیٹ کیلئے تو بہت ہی بیسٹ ہے سو جن وغیرہ میں بہت کام کی چیز ہے فرنڈزی اور اسے ہم کئی طریقوں سے کھاتے ہیں فرنڈزی اس کی چٹنی بنا لیتے ہیں اس کا جل جیرہ وغیرہ بنا کر پیتے ہیں اس کے پروڈکٹ کافی مارکٹ میں بلتے ہیں جیسے اچنگ کریم ملتی ہے کینڈیز کافی ملتی ہے ماؤت فریشنر اس کا بنایا جا سکتا ہے اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس کا استعمال کر کے پروڈکٹس تیار ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہمیں کافی فائدہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کئی بیماریوں کو ہمیں سے بیماریوں سے نزاد دلا سکتا ہے یہ پودینہ تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے دیکھئے دو کپ کے قریب پانی لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا مطلب one fourth cup کے قریب میں نے اس میں پتیاں ڈال دیا ہیں چھوٹے چھوٹے پودینے کی پتیاں ہیں میں نے اس میں سے زیادہ ڈال دیا ہیں آپ اس میں دس سے پنڈرہ کے قریب آپ اس میں دو کپ کے لئے ڈال سکتے ہیں ساتھ میں ڈالتے ہیں چھوٹا سا ٹھکڑا ادرق کا میں نے چھوٹے سلائس کر لیا ہے ادرک کے تو اس سے اور بھی زیادہ فلیور بڑھ جاتا ہے تو آپ اس کا اگر سیون خالی پیٹ کرتے ہیں اس سے وجن آپ کا بہت ہی کم ہونے والا ہے تو آپ اسے روز پیئے صبح خالی پیٹ بہت ہی فائدہ پہنچائے گی تو میں نے اسے لو فلیم کر کے کم سے کم پانچ سے سات منٹ اچھی طرح سے پکا لیا ہے پانی میں پودینے کو اور ادرک کو اب ڈالتے ہیں اس میں شوگر تو فرنس شوگر میں ڈال رہی ہوں چینی ڈال رہی ہوں اگر آپ اس میں شہد وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کو جب کپ میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں شہد مکس کر سکتے ہیں تو میں تو شوگر ہی ایڈ کر رہی ہوں تو اب اچھی طرح سے ایک بار اسے اور بوائل آنے دیتے ہیں تاکہ چینی بھی اس میں اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے فرنس بہت زیادہ فیادے ہوتے ہیں منٹ ٹی کے سردرد وغیرہ ہو تو آپ کا سردرد بلکل ٹھیک ہو جائے گا ایمین سسٹم ہمارا بہت سٹرونگ ہوگا ایسے ڈیٹی بغیرہ بلکل نہیں ہوگی بوڈی کو ڈیڈاکس کرتا ہے یہ اور بھوک بڑھاتا ہے سب سے زیادہ تو مین بات یہ ہے لیور کو بہت ہی زیادہ سٹرونگ کرتا ہے مجبوط کرتا ہے تو اس کا سیون اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہے ہماری جو توچہ ہے نا تو اچھا کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہوتا ہے پودینہ تو چلیے میری تو چائے باتوں باتوں میں بن گئی ہے فٹا فٹسے سے میں چھان لیتی ہوں اور میں تو کرنے والی ہوں آپ اسے جرور بنا کر پیئیں اور دیکھئے فرنڈز آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں پیروں کے نیچے تلوے پر جو جلن ہوتی ہے نا فٹا فٹسے بتا دیتی ہوں تو آپ کو کرنا کہ فریج میں سے پودینہ نکالنا اسے فٹا فٹسے پیس لیجئے اس کا مطلب کی چٹنی سی بنا لیجئے اور پیروں کے نیچے لگائیے گا آپ کو بہت آرام ملے گا اور ادرک اور پودینے کا رس کو شہد میں ملا کر اگر آپ تھوڑا سا چاپتے ہیں نا تو خانسی اڑنچو ہو جائے گی تو مطلب کی بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اس کے پودینے کے تو میں تو فٹا فٹسے انجوائے کروں گی گرمہ گرم چائے پودینے کی اور صبح صبح پینا تو ویسے ہی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو فرنڈز اگر خالی پیٹ آپ ہی سے پیتے ہیں نا تو آپ کو یہ بہت ہی فائدہ کرنے والا ہے بہت ہی زیادہ جبردست ہمارے لیے یہ پودینہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ کیسی لگی جان کری اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے پھر ملتی ہے ایک اور نئی جان کری کے ساتھ تب تک لیے بابای